یہ کہانی ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی جو اپنے آفیس سے گھر جاتے ٹائم ایک لفٹ میں پھنچ جاتے ہیں اب ان دونوں کے بچ لفٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ہم آج کی ایکسپلینیشن میں دیکھنے والے ہیں پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوگا کہ یہ کوئی مووی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ویب سیریج ہے جس کا پورا نام انٹو در ڈارک ہے اس سیریج کے ابھی تک دو سیجن آ چکی ہے اور دونوں سیجن میں بارا بارا اپیسوڈ سے مطلب کہ اس سیریج کے ٹوٹل ٹویٹی فور اپیسوڈ سے اور آج ہم جس پارٹ کو ایکسپلین کرنے والے ہی اس کا نام ہے ڈاؤن جو کی سیجن ون کا فیفت اپیسوڈ ہے اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کی بھاو نو میں کھو جائے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک نیا چینل شٹارٹ کیا ہے جس پر میں اس سے بھی اچھی اچھی مویس ایکسپلین کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس چینل پر بھی سپورٹ کریں تو اس چینل کی لنک آپ کو ڈسکریپشن اور پین کمیٹ میں مل جائے گی تو ایک بار جرور سے چیک آؤٹ کر لینا سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم جینیفر نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی اوفیس میں دیر رات تک کام کر رہی تھی وہ اپنا سارا کام جلدی ختم کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے فلائٹ سے نیو یورک جانا تھا جہاں وہ اپنے ایکس بائی فرنڈ سے ملنے والی تھی وہ اس کے بائی فرنڈ کو ایک ایمیل بھی کرنے والی تھی پر وہ اسے سرپرائز کرنا چاہتی تھی اسی لئے وہ اسے ایمیل نہیں کرتی اور اب وہ اوفیس سے نکل رہی تھی دوسری طرف ہم گائی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی اوفیس سے اپنا کام ختم کر کے یہاں سے نکل رہا تھا جس لیفٹ میں جینیفر اینٹر ہوتی ہے گائی بھی اسے لیفٹ میں اینٹر کرتا ہے وہ دونوں پچاسوے فلور پر تھے اسی لئے گائی جینیفر کو کمپٹیبل فل کرانے کے لئے اسے ہائی ہیلو کرتا ہے گائی جینیفر کو لیفٹ میں بینی اس ڈروئنگ کو دیکھاتا ہے جب جینیفر اس ڈروئنگ کو دیکھ رہی تھی تب ہی جانک لیفٹ رکھ جاتی ہے لیفٹ میں الیکٹریسٹی ہونے کے بعد بھی کوئی بٹن کام نہیں کر رہا تھا گائی الارمب جانی کی ٹرائی بھی کرتا ہے پر کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا تب وہ دونوں لیفٹ میں لگے کیمرے سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن جلد ہی وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے کوئی نہیں ہے یہ دونوں اپنا فون چیک کرتے ہیں پر فون میں بھی نیٹ روک نہیں تھا کل ملا کر اب وہ دونوں اس لیفٹ میں فس گئے تھے اور انہیں باہر نکالنے والا اس بللی میں کوئی بھی نہیں تھا تب گائی کو یہاں سے باہر نکلنے کا ایک آئیڈیا آتا ہے وہ دونوں لیفٹ کے اوپر لگے ایمرجیسن پینل کو کھول کے یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں اب وہاں تک پہنچنا ایمپوسیبل تھا اسی لئے جینیفر گائی کے کندوں پر بیٹھ کے اس پینل کو ڈھوڑنے لگتی ہے لیکن وہاں جینیفر کو کوئی ایمرجیسن پینل نہیں ملتا تب تھکھار کر یہ دونوں لیفٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کنے لگتے ہیں جینیفر بتاتی ہے کہ وہ یہاں اکاؤنٹ سپروائزر کا کام کرتی ہے تو وہیں گائی بتاتا ہے کہ اس کی یہاں نیو چویننگ ہوئی ہے کچھ دیر بعد جینیفر کو پیاس لگتی ہے تب وہ گائی سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہارے پاس پانی ہے گائی کہتا ہے کہ میرے پاس پانی ہے اور ایک وائن کی بوتل بھی ہے تم کیا لینا پسند کروگی تب جینیفر صرف پانی ہی مانگتی ہے تھوڑی دیر بعد جینیفر کو بہت تیج سوسو لگتی ہے لیکن وہ گائی کے سامنے کرنے سے سرما رہی تھی تب گائی اسے سمجھاتا ہے کہ اس میں سرمانے کی کوئی بات نہیں یہ کہہ کر وہ اپنے آف کان بند کر کے گھوم جاتا ہے اور جینیفر ایک تھرمس میں سوسو کرتی ہے اب تک ان دونوں کو لیفٹ میں فسے ہوئے چار گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا وہ دونوں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں پھر باتوں باتوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کی پرسنل لائٹ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں جینیفر گائی کو بتاتی ہے کہ آج رات وہ فلائٹ سے نیو یورک جانے والی تھی جہاں وہ اپنے ایکس مائی فرنڈ کو سرپرائز دینے والی تھی پر اس لفٹ میں فسنے کی وجہ سی اب اس کی فلائٹ بھی میس ہو چکی تھی تب گائی اپنی وائن کی بوتل کھولتا ہے اور دونوں میٹ کے ڈرینگ کرنے لگتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں ٹائم پاس کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ڈرینگ بنانے لگتے ہیں جب جینیفر ڈرینگ بنا رہی تھی تب گائی جینیفر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے پر یہاں دیکھا ہے اور تم سچ میں مجھے بہت اچھی لگتی ہو یہ سن کے جینیفر موس کرانے لگتی ہے اب اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کی ڈرینگ دکھاتے ہیں جہاں جینیفر نے گائی کی ایک فنی ڈرینگ بنائی تھی تو وہیں گائے نے جینیفر کی بہت خوبصور ٹروئنگ بنائی تھی جو جینیفر کو بھی بہت پسند آتی ہے اب ان سب سے ہٹ کر وہ دونوں ایک دوسرے کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں جینیفر گائے کو بتاتی ہے کہ جب وہ کولیج میں تھی تب پہلی بار وہ اپنے بوئی فرنڈ کے ساتھ ایک لائبریری میں انٹیمیٹ ہوئی تھی اس کی علاوہ جینیفر گائے کو اپنے بارے میں اور بھی بتاتی ہے اور پھر جینیفر گائے کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اپنے بارے میں کچھ بتائے تب پہلے تو وہ تھوڑا شرم آتا ہے پر بعد میں وہ بتاتا ہے کہ جس کمپنی میں پہلے وہ کام کرتا تھا اسی کمپنی میں ایک لڑکی تھی تب اس نے کار میں اس کے ساتھ میک آؤٹ کیا تھا ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے بعد یہ دونوں کلوس آتے ہیں اور لفٹ میں ہی شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد گائے اپنی دل کی بات جینیفر کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے تب جینیفر کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھوڑی دیر پہلے جو ان کے ساتھ ہوا وہ بس ٹائم پاس کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور وہ ابھی بھی اپنے ایک بوئی فرنڈ سے ہی پیار کر دی ہے یہ سمسون کے گائے بہت ناراض ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ ساہی تم سے پیار کیا ہے میں ایک سر تمہیں آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا آج وہ دونوں اگر لیفٹ میں بند ہے تو صرف اسی کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس نے ہی لیفٹ کو خراب کیا تھا تاکہ وہ جینیفر کے ساتھ ٹائم سپین کر سکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ کوئی ایمپلوئی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک سیکیوریٹی گارڈ ہے یہ کہہ کر وہ جیب سے کی نکالتا ہے اور لیفٹ کو اون کرتا ہے یہ سب دیکھ کے جینیفر کو بہت گھس آتا ہے اور وہ گائے پر چلانے لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس پر میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی اب یہاں ان دونوں میں ہاتھ اپائی ہوتی ہے اور گلتے سے جینیفر کا پیر کیپ لگ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اب یہ دونوں سچ میں یہاں فس گئے تھے اس کے بعد ان دونوں میں فائٹ ہوتی ہے اور دونوں کافی انجرڈ ہو جاتے ہیں اور بے ہو سوچ جاتے ہیں جب ان دونوں کو ہوش آتا ہے تب گائے جینیفر پر بہت چلاتا ہے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ پہلے اتنا اچھا بیہیو کر رہا تھا اصل میں وہ ایک سائیکو ہے گائے کے ایسے بیہیوئر پر جینیفر بھی ڈر رہی تھی تب گائے نوٹس کرتا ہے کہ لیفٹ کی چھت پر ایک بھی سکرو نہیں ہے اسی لئے وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ضرور ہوگا اور وہ اس امرجیسی گیٹ کو ڈھوڑ لیتا ہے اور جینیفر سے کہتا ہے کہ وہ اسے کندوں پر اٹھائے تاکہ وہ باہر جا کے جینیفر کے لیے لیفٹ کا دروازہ کھولے یا پھر مدد لے کر آئے لیکن جینیفر کو اس پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا اسی لئے وہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے اوپر جانے دو کیونکہ میں تمہیں نہیں اٹھا پاؤگی اور پھر میں تمہیں کھینچ لگی تو گائے اس کی بات مان لیتا ہے اور اسے اٹھا کر باہر نکلنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے جب جینیفر باہر نکل جاتی ہے تب وہ اسے باہر نکالنے کے بدلے اسے اگلی دکھا کر وہاں سے جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر گائے کو بہت گس آتا ہے اور وہ گسے میں اپنا ہوش کو دیتا ہے تو وہیں دوسری طرف جینیفر لیفٹ پر بڑنی سیڑیاں چڑھنے لگتی ہے تب گائے بھی حیمت نہ ہار کر کپڑے کی مدد سے لیفٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور جینیفر کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ جینیفر کسی دروازے کے پاس پہنچتی تب تک گائے وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ جینیفر کو پکڑ کے نیچے کچھ جاتا ہے اور وہ دونوں سیدھے واپس اسی لیفٹ میں پڑھتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں جب جینیفر کو ہوش آتا ہے تب وہ وہاں پڑے کاغے جلا کر دھوہ پیدا کرتی ہیں تاکہ لیفٹ میں موجود فائر سینسر اس آگ کو ڈیٹٹ کرے اور فائر ڈیپارٹمنٹ کو میسج کرے تب ہی گائے کو بھی ہوش آ جاتا ہے لیکن جینیفر اسے لات مار کے اس کے ہاتھ باند دیتی ہے اور اس کے بعد جینیفر اپنے ساتھ جو ہوا وہ سب پھون میں ریکوڈ کرنے لگتی ہے ساتھی وہ گائے کو بھی اپنی گلتی ماننے کو کہتی ہے تب گائے اپنی ساری سچائے بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا ریل نیم جون ڈکنس ہے کچھ سالوں پہلے وہ سراب پھیکر گاڑی چلا رہا تھا جس وجہ سے اس کا ایکسڈنٹ ہوا اور اسے جیل بھی جانا پڑا اور اس کے بعد اسے کوئی جوب ملی ہی نہیں کیونکہ پولیس کے پاس اس کا ریکوڈ موجود تھا لیکن کچھ دنوں پہلے اسے اس ملنگ میں سیکیوریٹ گارڈ کا کام ملا اور وہ وہی کر رہا تھا کچھ ٹائم بعد ہم ایڈی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اسی ملنگ میں ایک سیکیوریٹ گارڈ تھا اس کے ساتھ اس کی گل فرین بھی تھی اور ایڈی اسے اس ملنگ کی چھت پر گھومانے لے کر آیا تھا جب وہ لیفٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں دو لوگ فضے ہوئے یہ دیکھ کر وہ طورت اس کی ہیلپ کرنے چاہتا ہے جہاں وہ کس طرح لیفٹ کے دروازے کو کھولتا ہے اور لیفٹ کی چاوی اندر فیک کر کہتا ہے کہ اس سے دروازہ کھول کے باہر نکلاؤ لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے ہیلپ چاہیے یہ سن کر وہ اٹکی ہوئی لیفٹ میں گسنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسے پتہ تھا کہ یہ خطرناک ہے جب وہ اندر دیکھتا ہے تب وہ وہاں گائے کو دیکھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا گائے لیفٹ کو چلا دیتا ہے جس سے ایڈی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مارا جاتا ہے اس کے بعد گائے جینیفر کو بےہوس کر کے گاڑی کی ڈکی میں ڈال دیتا ہے اور سی سی ٹی وی کی سارے فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے تب ہی وہاں ایڈی کی گل فرینڈ آتی ہے اور گائے اسے بھی مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی کار لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور ایک سنچان جگہ پر پہنچتا ہے جہاں وہ گاڑی سے فیول کا کین نکالتا ہے اور ایک ڈیشٹرمین پر شڑکتا ہے کیونکہ وہ جینیفر کو جندہ جلانے والا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا جینیفر ہوس میں آج جاتی ہے اور فیول کا کین سے اس پر وار کرتی ہے اور اسے نیچے گیرہ دیتی ہے اور پھر گائے کی کار لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تھوڑی دور جاتی ہے وہ کار کو ریویس لیتی ہے اور گائے کو جوڑ دار ٹک کر مارتی ہے جس وجہ سے گائے اس نشٹرمین میں گیر جاتا ہے اور کوئی لوہے کی چیز اس کے آر پر ہو جاتی ہے اب جینیفر یہاں سگار جلا کے سموک کرتی ہے اور نشٹرمین میں آگ لگا دیتی ہے جس وجہ سے گائے یہاں مارا جاتا ہے اور یہاں یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پارٹ دیکھنا ہے تو میں نے ٹیلیگرام چینل پر اس کی لنک ڈال دی ہے اور ٹیلیگرام چینل کی لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گی تھنکس پور ووچنگ